تو گائی جیسے کہ میں نے کو بتا تھا کہ میں کل آئی تھی اپنے سو سرال سے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں گی گھر دیکھے پتہ نہیں کیوں مجھے گھر گندہ لگتا ہے مجھے بہت بڑا لگتا ہے اور ابھی بہت سمان میسی ہے میرا بہت مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے یار کتنا گھر گندہ لگتی ہے بٹ کیا کروں سمان بہت کم ہے بٹ ان کا جو ہے نا کمپنی کے سمان بہت زیادہ آتا ہے جس کے وجہ سے جو ہے ہمارا گھر کو زیادہ ہی بھرہ بھرہ لگتا ہے اور گندگی لگتی ہے تو یہ جنہیں بھی کارٹونز وغیرہ ہیں جن میں بھی سمان مغیرہ یہ سب ممی کے گھر پچھا دیں گے اور میں نے سوچا ہے کہ ڈیلی والا گھر میک اوور کرنے کے لیے کچھ سمان میں لاؤں گی اور یہاں پہ پھر پورا گھر میرا سیٹ اپ ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو گھر بھی اچھا لگے گا دکھاؤں گی میں آپ کو تو جو بھی ہوگا وہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا ابھی تو بھی کوئی سوچا نہیں کہ کب لائیں گے میک اوور کریں گے کیا کریں گے بٹ میں نے سوچ لیا ہے کہ کرنا ضرور ہے تو امی جو ہے کافی دیر سے افران کو لے رہے گی کیونکہ افران کو نیچے لیٹاتے ہی افران رونے لگ جاتا ہے تو مسٹر خان کو دے دیا تھا اور میں گھر کی سفائی کرتی یہاں پہ دیکھا ہوگا اپنے کی ایک فولڈنگ کھاٹ یہاں پہ رہتا تھا جس میں میں سوتی تھی میں اور میرا افران بٹ ابھی میرا سوا میں نہ ہو گیا ہے تو اب میں بیٹ پہ سو سکتی ہوں پر بیٹ پہ جو ہے بھی جگہ کم ہے بٹ جیسے میں نے کہا کہ گھر کا میک اوور ہوگا تو کچھ چیز ہے میں نے سوچی ہے بیٹ بھائی کے بارے میں تو دیکھو اگر میں ہو پایا تو ٹھیک ہے ایڈر ویس نہیں ہو پایا تو پھر اسی سے ایڈجیس کرنا پڑے گا تو وہ سب ہٹا کے میں نے جو ہے سفائی فائی کریا آپ دیکھ سکتے ہو اب ممیہ افران کو لیٹا رہی تھی افران پھر سے رونے لگ گیا تھا کیونکہ اس کو پتہ ہی بہت در دور ہے پوری رات بخار میرا افران پوری پورا دن افران بخار میرا جب سے سوئے لگیا اب جو ہے امی تھوڑا سے دیکھے گی اس کو ابھی پہلے سلا کے آگئی تھوڑا تھپتہ پا کے آگئی پھر سے افران کے پاپا ان کو تھپتہ پا رہے ہیں بہت پھر وہ روے گا کیونکہ یہ اتنا سیو اپنے نانی امی کی گود دھونتا ہے اور میری گود دھونتا ہے کہ بس گود میں بیٹھا رہے ہیں کیونکہ جب سے اس کو پین ہوا ہے مسلمانی وہی تب سے یہ گود میں رہنے لگیا ہے تو میں یہ سوچتا ہی کہ اس کو رکھ کے میں کیسے کام عام کروں گی سامج ہی نہیں آتا تو افران کے پاپا اور افران کی نانی جان بات کر رہی ہیں آپس میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہوگا اب افران رونے والا وان ٹو تھری سٹارٹ ہو جائے گا اس کا رونہ پھر افران کی نانی جان گود میں کو میں سفائی کر رہی تھی ابھی میں نے کچن کی سفائی نہیں کری گا اس کچن بھی اتنا میسی ہو رہا ہے اتنا میسی کہ میں کیا بتاؤں بہت زیادہ گندہ اورا کے چن بھی تو آپ دیکھ سکتے ہو میکنہ اپنے گھر کا دیوال بہت اچھا تھا اس کو وال پیپر بولتے ہیں کہ وال کلر بولتے ہیں پلیس مجھے کامنٹ پر ضرور بتانا اور افران کی آوازی بھی آپ کو آ رہے ہوگی سونے کی کوشش کرتا پھر اٹھ جاتا پھر سونے کی کوشش کرتا یہ دیکھیا افران اٹھ گیا اب پھر سے نانی امی گود میں چلا گیا اب اس کو ایسے لینا ہوتا ہے کہ اس کی جانگ میں بھی تکلیف نہ ہو اس کی سولڈر میں بھی تکلیف نہ ہو اب کہتے ہیں کہ تین دن تک پین رہے گا اب دیکھو کب تک پین رہتا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں باہر ہیلو ایبریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چون میں ہم کے پیاری عاطفات تسوا گئے آپ کا مسٹر مسٹر شیخ خان کے چینل پر تو کیسے ہو بھائی لوگ بہت اچھی امید کرتے ہو کہ آپ بھی بہت اچھی ہیں جیسے کہ میں نے ہمارے چینل پر ملے گا نیا 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 تو نیا دیکھنا تو کیا کرنا جل سے ہمارے چینل پر کرنا سبسکرائب رہے کے شیخ دیکھ سارا والا کمیٹ اور جو ابھی آئے وہ بھی کر دیجئے سرکار کیونکہ ہم سے پیار لیتے رہو گے ہمیں پیار دیتے رہو گے ہمیں آپ کے مسٹر مسٹر شیخ خان تو گائی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ میں آج اپنی امی کے ہر پر ہوں یہ دیکھئے یہاں کا نظار اور یہ دیکھئے اور افران اپنے کھالا کے پاس ہے جو ملے نہیں آئی ٹھیک ہے وہ آلگ بات ہے تو ابھی جو ہے آپ کو یہاں کا نظارہ دکھاتے ہیں مجھے بہت پسند آئے پتہ نہیں آپ کو بھی پسند آیا کہ یہاں آئے گا تو میں آپ کو دکھاتے ہیں وہ لوگ یہ میرے گھر کا گارڈن ہے اور اس میں کس کس چیز کے پیڑ ہے آئی ڈونٹ نو یہ دیکھیں یہ منی پلانٹ ماشاءاللہ کتے بڑے بڑے ہیں یہ تلسی کا پیڑ ہے ماشاءاللہ دیکھیں اور یہ کچھ چیز کا ہے یہ نہیں معلوم وہ کچھ چیز کا ہے وہ نہیں معلوم یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں آلو ویرا مطلب سارے مکس ہیں سب کچھ مکس ہیں تو دیکھیں اس کا لکھ کس طرح دیکھا ہے دیکھیں ایسا دیکھیں جسا کوئی گھر کا گارڈن وغیرہ ہو تو ممی نے کتنے اچھے سے گھر کھا ہے پھر بھی ممی زیادہ حفاظت نہیں کر پاری کیونکہ میرے کو زیادہ ٹائم دے رہی ہے تو کائی جیسے کہ میں آج چکی تھی اور میں نے پھر سے کپڑے چینج کیے یہ دیکھیں میرے کتنی پسی نے نکل رہا ہے اور میرا فرانیا اپلیٹا ہوا ہے اس کی طرف پر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کو انجیکشن لگے ہیں اور یہ لگنے بھی بہت ضروری تھے اس کو ٹھیک لگ رہے تھے تو اس کو تین لگے ہیں دونوں ٹانگوں میں اور ایک سولڈر میں لگا ہے اور جس کے وجہ سے اس کو فیور آیا کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو فیور بھی آ سکتا ہے تو اس کو دوائی دی ہے میں نے فیور اس کی کم ہوئی اللہ کا شکر ہے بیٹے کو سو رہا ہے اور بہت رو رہا بہت زیادہ رو رہا ہے کیونکہ دیکھو بچہ ہے چھوٹا ہے تو اس کو پین کس طریقے سو رہا تو وہ تو وہ ہی جانتا ہوگا بہت ضروری ایون سارے بچے روڑتے ہیں تو میں اس کے پاس ہی ہوں اور صبح سے تو امی کے پاس ہی ہے وہ اب میرے ہاتھ میں دیا ہے اب امی چاہے بھرانے گئی ہے تو تھوڑا سمجھنے گھر کے لئے تھوڑا میں گھر کا لک چینج کرنے چارج میں نے سو چھو رہا ہے امی امی کے پاس ہی ہے اب امی کو دے دوں گے اس کو اور میں تھوڑا سفایا فائر کر لیتے ہو پھر آپ سمجھتے ہو بھائیس افران پوری رات جگھا رہا اور میں افران کو لے کے ابھی بیٹھ ہوئی آپ دیکھ سکتے ہو میرے ہزبن کتنے کیرنگ ہیں ماشاءاللہ کتنے کیرنگ ہیں کچھ بھی نہیں بولے چپ چاپ اٹھے میرے سر پہ ہاتھ فیرایا افران کو کسی کری اس کے بھی اور پھر جو ہے افران کو لے کر کے بولے کہ تم بیٹھے رہو اور میں جو ہوں آ رہا ہوں تو انہیں چائے بھی چڑھا دی اب یہاں جھاڑو بھی لگا رہے مجھے اتنا اچھا رہتا ہے سچ میں ایسے ہزبنٹ سب کو ملنے چاہیے جو آپ کے بولنے سے پہلے وہ سمجھ جائے کہ ہاں کیا تغلیف اور کیا نہیں تغلیف ہے تو گائز میں پوری رات جگی ہوں افران کو لے کر اور آپ نے دیکھا بھی مستر کھان جو ہے وہ جھاڑو لگا رہے تھے کیونکہ افران نیچے لیٹ رہا ہے کسی گود میں جا رہا ہے وہ سب اپنے نانیوں کی گود میں جا رہا ہے اور میری گود میں ہی ہے اور رات بھر میں ایسے بیٹھے بیٹھے ہو گیا مجھے اور اسٹرہ میرے کو بیٹھنا بھلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ میں کوئی اتنی بیک پرابرم میں اور اتنی باڈی میں پینے اتنی زیادہ کیونکہ کیا بتاؤں بیٹھے اب مستر کھان دی کو میں نے لپسٹک سب کھا پی کے کیا کر دیا پر مستر کھان سمجھتے ہیں یہ چیزیں اور صبح انہیں جھاڑوں بھی لگا دی چائے بھی بنا کر پلا کے اب وہ جوپ پہ چلے گئے ہیں تو میں یہی سوست ہوں کہ الحمدللہ میں بہت لکھی ہوں کہ مجھے ایسے ہزبینڈ ملے ہیں سچ میں میں بہت سوگیاباتی 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 یا سو بھاگیاباتی ہاں سو بھاگیاباتی یا پانے میں کیا ہوں بس اتنی پتا ہے کہ میں بہت لکھی ہوں کہ مجھے ایسے ہزبینڈ ملے ہیں مجھے الہمدللہ بہت خوش ہوں اور ہمارے افران جو ہے ابھی ہمیں ان کو کپڑے پڑے پنا کے ریڈی کر دیا بکوز ہی پوری رات الٹی کر آئے پوری رات شاید اس کو تھنڈ لگی کیا لگی یہ پتہ نہیں کیونکہ اس کو نہ بھی نہ تھنڈے پانی سے نس کی دونوں ٹنگوں میں سکھائی ہو رہی ہے جس کے جس حد ہو سکتا ہے اس کو تھنڈ لگی ہے وومیٹنگ کر آئے اس نے واپس سے چالو کر دیا تو میں نے کیا کیا اس کو ہی پوری اچھے سے پیک کر دیا اور اس کو فرے سے سکھائی کریں گے ابھی بارہ بجے اور پھر ایک بار کریں گے تین بجے کیونکہ ان نے کہا ہے ڈاکٹر نے کہ دن میں تین بار کرنا تو میری فرینڈ نے اور میری ممی نے کہا ہے کہ ہو سکے تو دن دن میں ہی تین بار سکھائی کر دو کیونکہ شام تک اس کو تھنڈ لگیا گی کہ شام کو کو ہی تین بارہ بڑی ہے اس دن کے چیئے تو کیونکہ بارہ بڑی کا� کبھ روز ہیا تو میں سکھائی کر رہی tên میری بارہ بڑی ہے بسکر میں ہی اور بسکر میں آخر Naval Etm ہی اور ممی کی نانی آنے ہے جب بسکر میں FL��ہ ہی دوں گی تھوڑی کچھن کے سفائے پھائی کروں گی دیکھیں کیا ہوتا ہے گائیز اب میں لیڈ چکی اور آپ دیکھو ممی ابھی ابھی آئیے تیس پندر میٹ ہویا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میری حالت یا لیفٹی بہت بھیلتی میری تو حالت اتنی خراب ہے کہ پوچھو مت پوری رات جگہ جگہ ممی آگیا فران کو لے لیا ہے اب وہ پکڑیں گی چو کرنا وہ کریں گی میں کم سے رمادہ دائی گھنٹہ سونگی تو گائیز اپنی ویڈیو میں ہی کرتی ہوں اینڈ آئی خوب کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے اچھے لگے تو کیا کرنا ہے جیسے جیسے ہمارے چین کو گانا ہے سبسکرائب ڈیکن شیئر ڈیسے ہمارے کمنٹ اور جو بھی ہے وہ بھی کر دیچیے سرکار کیا ہم سے پیار لیتے رہو گے ہم بھی پیار دیتے رہو گے ہمیں تو ملتے اپنے نیکس ویڈیو میں اچھے چھے ویڈیو لے کے آتے رہیں گے اور آپ مجھے بڑھے لیے